دوستو 18 اپریل 1955 سائنس کی تاریخ کا وہ تاریخ دن ہے کہ جس دن نہایت تیز دماغ اور فیزکس کی دنیا کا اہم ترین سائنس دہان البرٹ آئنسٹائن کی موت ہوئی دوستو آئنسٹائن کی موت کیسے ہوئی مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ کیا تھے اور مرنے کے بعد اس کے دماغ کے ساتھ کیا 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 گیا اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ویڈیوز بناتے رہیں دوستو 17 اپریل 1955 کو آئنسٹائن کو ایک شدید قلبی درد محسوس ہوا بظاہر یہ ایک نورمل ہارٹ اٹیک جس میں انسان کو بہت سانی بچایا جا سکتا ہے اسی طرح ہم ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا تھا کہ آئنسٹائن کی ایک نورمل سرجری کی جائے گی اور انہیں بچا لیا جائے گا دوستو یہ سرجری 18 اپریل 1955 کو ہونی تھی جس سے پہلے ڈاکٹرز نائنسٹائن کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ بلکل پرسکون رہے ہیں آپ کو بچا لیا جائے گا لیکن دوستو آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ اس عظیم سنیدان نے اس کے جواب میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ میرا بچنا مشکل ہے میں نے جتنا اس دنیا کے لیے کرنا تھا میں کٹ چکا میری زندگی کی کچھ ہی لمحات بچے ہیں دوستو انہوں نے مزید کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد مجھ سے میرے جسم کا کوئی بھی حصہ لہدہ کیا جائے یعنی انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کے جسم کو ان کے ہر عزو کے ساتھ سپردہ خاک کیا جائے دوستو بس ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے کچھ ہی گھنٹو بات آپریشن کامیاب نہ ہو سکا اور ان کی موت ہو گئے ویسے تو یہ ہارٹ اٹیک ایک نورمل ہارٹ اٹیک تھا مگر آئنسٹائن کی عمر کا تقاضہ کرتے ہوئے یہ سہ نہیں پائے اور اس دنیا فانے سے رخصت ہو گئے دوستو آئنسٹائن کی موت کے وقت اس کی عمر 76 سال تھی یہ خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور اس دوران اس سائزدان کے لاش تھومس ہاروین نامی ڈاکٹر کے پاس بھیجوا دی گئی یہ شخص ایک پیتالوجس تھا جس کا کام اس لاش کی جانچ پر تال تھی عامی الفاظ میں کہا جائے تو اس نے اس لاش کا پسٹ مارٹم کرنا تھا مگر بدقسمتی سے اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ نہایتی چلاکی سے اس نے آئنسٹائن کا دماغ نکال لیا اور اسے اپنے پاس ایک جار میں محفوظ کر لیا تاکہ یہ سے سٹڈی کر سکے اس کے بعد اس نے یہ کہتے ہوئے ان کی موت ایک قلبی نفس بند ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے ان کی لاش ان کے بیٹے کو بھیجوا دی دوستو جیسا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تھومس ہاروے ایک پیتالوجس تھا یہ اس دماغ کو سٹڈی نہیں کر پایا اور اس نے یہ دماغ آئنسٹائن کے قریبی ڈاکٹر کو بھیجوا دیا دوستو جب یہ بات پھیل گئی تو اس ڈاکٹر نے بھی کئی سال سٹڈی کرنے کے بعد یہ دماغ واپس تھومس ہاروے کو بھیجوا دیا اس بات پر ہسپیٹل ورہ نے تھومس ہاروے کو ہسپیٹل سے نکال لیا اور اس کا لائسنس بھی کینسل کروا دیا دوستو اس دماغ کی وجہ سے تھومس ہاروے کی اپنی وی بی سے بہت تنگا چکی تھی یہاں تک کہ اس نے اس سے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اس کی کئی سالبات تھومس ہاروے نے اس دماغ کو دوستوں سے زائد ٹکڑے کیا اور اسے پوری دنیا میں سٹڈی کرنے کے لئے بھیج دیا جس میں سے اس نے کچھ ٹکڑ اپنے پاس محفوظ کر لیا اور کچھ ہینچائن کی گھریں بھی بھیجوا دیا جس سے اس کے پوتے نے شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لینے سے انکار کر دیا دوستو اس عظیم سیندان کے دماغ کی کچھ ٹکڑے ہیں آج بھی جنرمنی کے ایک میوزیم میں موجود ہیں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو اپنے اقتطام پر پہنچی پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ